آج طلاقیں دے دو آپ کو اپنی مرضی کا فتوہ مل جائے گا کچھ بھی کر لو ہر جگہ آپ کو اپنی مرضی کا فتوہ مل جائے گا اور گورنمنٹ میں ہمیشہ ایسے کچھ لوگ سرکاری سطح پہ ہوتے ہیں جس سے گورنمنٹ اپنی مرضی کا اسلام پاس کرواتی رہتے ہیں ایوب خان کے دور میں جب آئیلی قوانین بنے تھے انگریز کے دور میں اسلامی قوانین جو آئیلی خاندانی قوانین ہیں وہ ٹھیک تھے لیکن جناب ایوب خان نے کیا کیا ان کو چینج کر کے سارا بیڑا ہی غرق کر دیا نکہ طلاق کے حکام کا بیڑا غرق کر دیا یہاں علماء نے احتجاج کیا یہ تو قرآن و سنت کے خلاف ہیں تو مصر سے ایک مولوی صاحب ایمپورٹ کیا ایوب خان نے وہ جب بڑا لبرل قسم کے تھے غامدی ٹائپ کے مولانا تھے وہ مصر سے ایمپورٹ ہوئے پا لے کے ٹھپا لگوا کے بیڑا بول لو نا یار آئیلی قوانین کا بیڑا غرق کر دیا طلاق کے حکام عدد کے حکام ایسی کی تیسی کر دی لیکن وہ مارکیٹ میں چلے نہیں پبلک مانتی اب بھی نہیں ہے اس کو پھر جنرل مشرف کا دور آیا اب یہ جو خلا ہے اس میں بھی میں کئی بار بتا چکا ہوں اس کی ایک شریعت میں ایک پروسیز ہے طلاق کا حق اللہ نے مرد کو دیا اختیار عورت کو نہیں دیا چند صورتوں میں جج کو دیا ہے لیکن وہ سارا جنرل مشرف نے کیا کیا بیڑا غرق کر دیا مکمل عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا گیا ہے جب بھی جائے خلا لے پتلی کے لیے ایک چھوڑا سا واقعہ بتا دوں ہو کیا رہا ہے سوسائٹی میں پھر میں آگے اپنے ٹاپک کی طرف آوں گا جنرل مشرف سامنے جو حرکت کی کہ مکمل جب بھی عورت کورٹ میں جائے گی نا جب چاہے گی جج پابند ہے اس کو خلا کی ڈگری دینے پر اس کے اب سائٹ ایفٹ کیا ہونا شروع ہو گئے ایک کیس آیا چند دن پہلے تو جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے اچھے لوگ کر دیتے ہیں یہ کام ہم ہسی کچھ ہی زندگی گزاریں گے یہ کیا میری پروپرٹی تمہاری پی یہ کیا ہوتا ہے بس تمہارے نام سے لے لی آج بھی بہت لوگ کرتے ہیں بیگم صاحبہ کے پاس جب اتنی ساری پروپرٹی آ گئی بچے بھی بچہ بھی ہو گیا بیگم صاحبہ گئی کورٹ کھولا کی ڈگری لے کے پتلی گلی سے کورٹ کہتی ہے مہر واپس کر دو مہر پچیس ہزار چل رہا ہے مارکیٹ میں مہر کیا چل رہا ہے پچیس ہزار ایک سال پہلے نیکہ پڑھاتا تھا اس کو بھی پچیس ہزار تھا اب بھی کیا ہے پچیس ہزار میں دو گھٹکے نہیں آتے میرے بھائی لیکن وہ چل رہا ہے پچیس ہزار رو دو چار گھٹکے کی قیمت آپ سمجھ لو کورٹ نے کیا کیا اپنی بیگم کو ٹیڑھ دو کروڑوں اور یہ سب ماشاءاللہ بیگم صاحبہ نے تھوڑے دن میں کہیں سیٹنگ یا ویسے ہی سیٹنگ نہیں بھی ہوئی ہوگی کھلا لیا وہ دیوڑ کروڑوں بھی گئے کیونکہ پلوٹ تو اس کے نام ہے اور الٹا بچے کا نان نفخہ خرچہ بندوا دیا اٹھارہ سال کی عمر تک اب کون مخنچو دے گا یہ خرچہ یہ شوہر دے گا کیا بولو اس بچارے کو میں جبکہ تربیت اس بچے کی ماں کی مرضی سے ہوگی سمجھ میں آرہی ہے بھا تربیت کس کی مرضی سے ہوگی ماں کی مرضی سے ہوگی خرچہ یہ دے گا کنٹرول کس کا ہوگا ماں کا ہوگا اور ماں اگر کہیں اور شادی کر لیتی ہے قانون میں لکھا بات تو ہے کہ باپ کو مل جائے گا ملتا بلتا پریکٹیکل ہی نہیں ملتا باپ کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں وہ ثابت کرنے میں بچہ اٹھارہ سے بڑا کا ہو جاتا ہے اور باپ کے سر کے بال گر کے ختم ہو جاتے ہیں پروپرٹی بھی گئی اور خرچہ بھی یہ کم بغت دے گا نہیں دے گا جیل ہو جائے گی اس کو اب جب تک یہ خلا کا قانون بدلتا نہیں ہے ایک کام آپ لوگ کر لو وہ کہہ کے پھر میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں ایک کام کر لو اس عورت سے نکاح کرو جو اسلام کو مانتی ہے وہ کبھی عدالتی خلا پر اعتماد نہیں کرے وہ مفتی سے فتوہ لے گی کہ یہ خلا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا ایسی بھی عورتیں ہیں الحمدللہ کورٹ سے خلا لینے کے بعد علماء سے رابطہ کرتی ہیں شریعت میں خلا ہوا کہ نہیں ہوا علماء نے کہہ دیا ہو گیا تو ٹھیک ہے نہیں ہو گیا وہی نباہ کرنا ہے کون سا گھر ہے جس میں اختلاف نہیں ہوتا بھائی اتنی اتنی سی باتوں پر طلاقیں اور خلے ہونا شروع ہو جائیں عورتیں کہتی ہیں مرد کو بھی تو حق ہے کہ جب چاہے چھوڑ دیتا ہے مرد کو حق ہے لیکن مرد اپنا ہی حق استعمال نہیں کرتا بہت کم ریشو ہے بہت کم ریشو ہے سو میں ایک فیصد لوگوں کے ہاں بھی طلاقیں نہیں ہوتی ہماری سوسائٹی میں کیونکہ مرد کو یہ جو احساس ہے نا کہ یہ میری ہے یہ احساس اس کو بی بی کو روکنے پر مجبور کرتا ہے یہ احساس مجبور کرتا ہے کہ میری فرما بردار بن کے رہے گی چند بیسک چیزوں میں اطاعت تو ہر عورت کر رہی ہوتی ہے جو بھی تھوڑی سی بھی جس میں غیرت ہے باقی سو فیصد تو بھائی دنیا میں کوئی ٹھیک نہیں ہوتا کوئی ٹھیک نہیں ہوتا دنیا میں سو فیصد تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ قانون چینج ہو نہ ہو آپ کم از کم اپنی سوسائٹی کو اپنی فیملی کو بچاؤ تو اس کے لیے دیندار عورت کا انتخاب کرو سمجھتے ہو جس کو یہ ہو کہ نکاح ٹھوٹتا ہے تو یہ حق کس کے پاس ہے اللہ کے اللہ جب کہے گا کہ نکاح ختم تو میں مانوں گی کوٹ کے کہنے سے میں نہیں مانوں گی جج کو یہ رائٹ نہیں ہے جج اپنی بی بی کو ڈیورس دے سکتا ہے دوسروں کی بی بیوں کو ڈیورس نہیں دے سکتا جج اتنا نہیں حکومت کا اسلام نے پابند بنایا آپ کو کہ حکومتیں فیصلہ کرنا شروع کر دیں کون کس کی بی بی ہے کون کس کی بی بی نہیں ہے